بسم اللہ الرحمن الرحی یاکا نام دو یاکا نستائین اسلام علیہ الرحمن 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 الرحیم امید کرتا ہوں آپ سب حریہ سے ہوں گے اور آپ لوگوں کی زندگی اچھی گذری ہوگی میں ہوں اماد مجید اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل استنباد میں عمرہان صاحب جو ہے استنباد کی جانب لاو مارچ کا انہوں نے آغاز کر دیا ہے دورانے لاو مارچ دو اہم خبریں سپریم کورٹ اور استنباد ہائی کورٹ سے چھت کر سامنے آئی ہے دول گیا ہے اور نیا حکم نامہ جانی ہو چکا ہے اسنباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سے کیا بڑی خبریں ہیں یہ آگے چاہے گا ڈسکس کرتا ہوں لیکن اس کو ڈسکس کرنے اس پہلے آگے پہلے آپ سب سے ایک چھوٹی سک دارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سپریٹ کیجئے گا سالے نوٹکیشنے بڑی گار تاکہ جو آنے میں ویڈیوز ہیں آپ ان کو مشتہ کر سکیں ایک طرف لاؤں مارش ہو رہا ہے دوسری جانب پریس کام سے زوری ہیں کل ایک پریس کارفرس کی گئی وزیر تعالی رانا سناولہ کی جانب سے رانا سناولہ صاحب نے پریس کارفرس کرتے ہوئے کہا کہ عمران صاحب ملک میں فتنہ اور فساد پھلانا چاہتا ہے عمران صاحب کا مقصد صرف اس سے فتنہ اور فساد پھلانا ہے اس کو عوام سے کسی قسم کی کوئی غرض نہیں ہے رانا سناولہ نے مزید یہ کہا کہ یہ لوگوں کا ویم ہے یہ صرف ایک پرابرگنڈا ہے کہ عمران صاحب جو ہیں وہ بہت زیادہ مشہور ہو چکے ہیں بہت زیادہ پاپولر لیڈر ہیں یہ بالکل ایک پرابرگنڈا ہے اس میں کسی قسم کی کوئی حقیقت نہیں ہے رانا سناولہ نے اسی پریس کارفرس میں ایک آڈیو چلائی ایک نیا کٹا کھل چکا ہے اور وہ نیا کٹا یہ کھلا ہے کہ علی منگڈا پور کی ایک موبائنہ آڈیو لیک ہوئی ہے اور وہ رانا سناولہ صاحب لے کر سامنے آئے ہیں اور انہوں نے دورانے پریس کارفرس وہ آڈیو چلائی اور آڈیو چلا کر اس میں آڈیو اگر آپ سنیں تو اس آڈیو میں کچھ بندوقوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ تمہارے پاس کتنی بندوقیں ہیں تو کتنے بندے ہیں تو اس طرح کی موبائنہ آڈیو جو ہے وہ سامنے آئے ہیں رانا سناولہ صاحب نے جب وہ آڈیو چلائی تو اس کے اوپر رانا سناولہ صاحب نے شدید رد عمد دیتے ہوئے کہا کہ یہ دیکھیں یہ لوگ پتنوں پساب پھلانا چاہتے ہیں یہ بلک میں لاشیں گرانا چاہتے ہیں ان کا مقصد اور مطلب جو ہے وہ اور کچھ نہیں ہے یہ صرف اور صرف اسی کام کے اوپر لگے ہوئے ہیں رانا سناولہ صاحب نے ایسا کہا رانا سناولہ کی پریس کارفرس کے بعد ہینہ پرویز بیٹ صاحبہ نے جو کہ ایم پیئے ہیں سپریم کورٹ میں لے کر جانا چاہیے اور اس فساد مارچ کو ہمیں رکوانا چاہیے تو اب ذرائع سے خبر ملی ہے کہ جو حکومت ہے انہوں نے ایک پٹیشن تیار کر لی ہے اور اس پٹیشن کو بقاعدہ طور پر سپریم کورٹ میں دائر کروانے جا رہے ہیں عرقین حکومتی جو بھکلا ٹیم ہے جو ان کے انتماعات اور معاملات کو دیکھتے ہیں تو یہ چیز اب سپریم کورٹ میں لے کر جو رانہ سناولہ صاحب ہے وہ اس چیز کو لے کر سپریم کورٹ میں جائیں گے یہاں پر واضح رہے کہ جب سپریم کورٹ میں عمران صاحب نے بھی لاؤں مارچ شروع نہیں کیا تھی کیونکہ اب لاؤں مارچ کا تھرڈ ڈے ہے کال عمران صاحب نے ایک لاؤں مارچ تھوڑی دیر کے لیے ختم کیا تھا تو میڈیا پر آوازیں اٹھنا چلو پڑی تھی کہ عمران صاحب کسی عام شخصیر سے ملاقات کی وجہ سے عمران صاحب جو ہیں وہ لاؤں مارچ شروع کر کے چلے گئے ہیں لیکن رات کو عمران صاحب کی جانب پر تبدید آگئی تھی کہ میں کسی کسا ملاقات کرنے کے لیے نہیں کیا تھا ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ رات کو ہم نے سفر نہیں کرنا تو لہٰذا ہم نے ہم پیشے مل گئے تھے دوبارہ مرید کیسے آج جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو تب تک تو لاؤں مارچ شروع ہی ہوا لیکن شروع ہو جائے گا عمران صاحب کی ٹیم نے کہا تھا کہ گیارہ بجے کے بعد دوبارہ لاؤں مارچ شروع ہوگا اور ہم اس کا بات کی جانب جا رہے ہیں جتنی بھی ڈی ایس کی خبریں جا رہی ہیں وہ بے بنیاد ہیں ایسا عمران صاحب کا کہنا ہے اور دوسری جانب سے اب یہ جو معاملہ ہے موبینہ آڈیو لیگ کا اور بندگو کا جو جتنا بھی نیا ایک نیا کٹا کھل کر سامنے ہے تو اس چیز کو رانہ سناؤ لگ اینڈ کمپنی اور جتنے بھی حکومتی ارہین ہے انہوں نے یہ معاملہ سپریم کورٹ میں لے کا جانے کا فیصلہ کیا ہے یہاں پر واضح رہے کہ جب لاؤں مارچ شروع نہیں ہوا تھا تو تب بھی وزارت دعالہ نے ایک خط لکھا تھا کہ سپریم کورٹ اس لاؤں مارچ کرو کے تو اس ٹائم سپریم کورٹ کی جانب سے ایک واضح حکومتی ہوا تھا کہ ہم عمران صاحب کے لاؤں مارچ کو نہیں روکیں گے عمران صاحب لاؤں مارچ کر سکتے ہیں یہاں پر عمران صاحب کے لیے ایک نیا معاملہ یہ بھی ہے کہ اسلامباد انتظامیہ جو ہے جس کے مطلب سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ آپ متعلقہ فورم کے اوپر رابطہ کریں تو اسلامباد انتظامیہ جو ہے ابھی تک انہوں نے کوئی نو سی جاری نہیں کیا اور عمران صاحب کا لاؤں مارچ ابھی بھی تقریباً ڈیلے جا رہا ہے ابھی بھی ان کو کافی زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے دوسری قبر آپ کے ساتھ سکتے ہیں دوسری قبر ہے جی اسلامباد ہائی کورٹ سے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عمران صاحب کا نائلی کا فیصلہ کیا تھا اور عمران صاحب کو توشہانہ کیس میں نائل کر دیا تھا اور کہا تھا کہ عمران صاحب عمران صاحب کے اوپر انہوں نے آرٹیکل 63 کے ذریعے آرٹیکل 63 لگایا تھا اور آرٹیکل 63 کے تحت عمران صاحب کو نائل کر دیا تھا کہ عمران صاحب نے جو جتنی بھی چیزیں جمع کروائی جو بھی انہوں نے ہمیں آ کر ٹیکس ریٹرز جمع کروائے اور جو کچھ ہمیں چاہیے تھا تو عمران صاحب نے وہ غلط ہمیں پروائیڈ کیے تو اس کے اوپر عمران صاحب کو نائل کر دیا تھا اور بعد میں الیکشن کمیشن کی جائب سے فیصلہ آیا تھا کہ عمران صاحب زمنیت خبار لڑ سکتے ہیں اسرمباد ہائی کورٹ نے چیف جسر اترمین اللہ نے اس ٹیم ایک فیصلہ جاری کیا تھا اور اس میں نے کہا تھا کہ عمران صاحب جو اغلا زمنیت الیکشن ہے وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں تو اس میں کسی قسم کی کوئی ممانیت نہیں ہے اس کو سپریم آئی مین کے اسرمباد ہائی کورٹ جو ہے وہ منع نہیں کر دی تو اس کے بعد جود بھی عمران صاحب کا یہ معاملہ اسرمباد ہائی کورٹ میں تھا اور اسرمباد ہائی کورٹ میں یہ جو جتنا بھی معاملہ ہے یہ معاملے کے اوپر اب بقیادہ طور پر ایک نئی خبر چل کر سامنے یہ وہ نئی خبر یہ ہے کہ اسرمباد ہائی کورٹ میں بقیادہ طور پر عمران صاحب کی نا اہلی کیس کی سماد اس کے لئے اب بقیادہ طور پر بقیادہ طور پر مختص ہو چکی ہے اب اسرمباد ہائی کورٹ جو ہے کل ہیرنگ کرے گا کیونکہ کل بقیادہ طور پر پیر ہے اور یہاں پر اگر میں غلط نہیں ہوں تو میرے حال میں کل پیر ہے تو عمران صاحب کی اہلی کی جو درخواست ہے اس کے اوپر پیر سے بقیادہ طور پر سماعت ہوگی اور جیسے عمر فاروق صاحب جو ہیں وہ اس کیس کی سماعت کریں گے اور پھر فیصلہ ہوگا کہ عمران صاحب اہل ہیں یا نہیں یہاں پر میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے یقین مجھے یقین ہے اور میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ سمبادہ آئی کورڈ سے عمران صاحب کو اس معاملے میں رلیف مل جائے گا اور عمران صاحب کی جو ناہلی کی تلوار جو بند لٹک رہی ہے وہ ہٹ چاہے گی اور عمران صاحب اہل ہو جائے گی یہاں پر عمران صاحب کو کامیابی مل سکتی ہے لیکن دوسری جانب سپریم کورڈ میں اگر موبینا آڈیو لے کر لو یہ معاملہ جب اکوما جائے گی تو ہو سکتا ہے کہ سپریم کورڈ کی جانب سے کوئی ایسا حکم جاری ہو جائے کہ عمران صاحب کا لاؤں بار چمیابی صاحب کو روکنا پڑ جائے یہ ہو سکتا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے سپریم کورڈ کی جانب سے کیا فیصلہ آتا ہے سپریم کورڈ اس درخواست کو ایکسپٹ کرتی ہے یا نہیں اس پیٹیشن کو ایکسپٹ کرتی ہے یا نہیں یہ پیٹ کو پتا چاہ جائے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو سپریم کورڈ کیجئے گا چینل کو سپریم کورڈ کیجئے گا تاکہ جو آنے میں ویڈیوز ہیں آپ ان کو میسٹا کٹ سکیں ابھی تک لئے دعاوں میں یاد رکھیں گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات افاجر پاکستان زندہ بات پاکستان فائندہ بات